بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرت ساپی عزرات الیکٹرک و اپرن میڈیا کے نمائندگان اور بلوچستان بر کے ملازمین السلام علیکم بھی آپ ساپی عزرات نے ملازمین کی آواز عوام اور حکمرانوں تک پہنچانے میں ادا کیا ہے اور اب بھی امید کامل ہے کہ آپ ہماری آواز مقتدرہ کوتو تک پہنچانے میں برفور مدد دیں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سرمایہ داری اور موجودہ حد کے معاشی فالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی مہنگائی اور افراز علمی اور ملکی سطح پر عام عوام اور بلخصوص ملازم کش تبکے کو شدید عذیت سے دوچار کر دیا ہے آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر حکومت کی طرف سے مسلط کردہ استثالی اقدامات سے اشیاء ضرورت بجلی اور گیس سیعت اور تعلیم عام آدمی اور مہنت کش ملازم کے دست طرح سے دور ہوتے جا رہے ہیں ملازمین کے لئے سفید کوشی کا برہم رکنا مشکل ہو گیا ہے خصوصاً چھوٹی تنخواہیں لینے والے ملازمین کے گر فاکے چل رہے ہیں بچوں کی غزائیت پوری نہیں ہو رہی ہے اور شدید خورا کی کمی کا شکار ہے ایسے میں پاکستان بر کے ملازمین نے پچھلے سال اور اس سال دارالحکومت اسلام آباد میں اتجاجی در نہ دیا وفاق نے اپنے ملازمین کو تنخواہوں میں نابرابری کی غیر متوازن آلت کو ختم کرنے کے لئے ڈسپریٹی اللاؤنس کے نام سے مجموعی طور پر دو سالوں میں رننگ بیسک پر چالیس پیسد اضافہ کر دیا باقی سبو نے بھی پچھلے سال وفاق کے طرز پر یہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جبکہ بلوچستان کی جام حکومت نے ملازمین کو بارہ دنوں کی سخت اور تاریخی اتجاج کے بعد افتدائی یا انیشل بیسک پر صرف پندرہ پیسد اضافہ کر دیا بلوچستان کے حکمران اور افسر شاہی بلوچستان کے محرومی کا امیشہ راگ لابتے رہتے ہیں لیکن جب ملازمین کی اقو کی بات ہو تو یہیں حکمران بلوچستان کی ملازمین کو ہر پیلو سے محروم اور محکوم رکھنے اور اقو کی دستوردار کرنے کے لئے ہر ظلم ہر اتکنڈے استعمال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان امپلائز ورکر اینڈ گرینڈ آلائنس کے پچھلے سال تنخواہوں میں اضافہ اور دگر دیرانہ مطالبات کے لئے تیس مارچ کو دس اپریل تک چلنے والی شاندار تاریخی اور پرامن جدوجہ جمہوری تحریک کے زور کو ماطل کے لئے عدالت علیہ کی سارا لیا گیا حکومت اور مقتدرائے داروں نے کوئٹہ بار کونسل کے اپنے گماشتوں کے ذریعے تحریک کے خلاف عدالت میں درخواست لگائی عدالت علیہ نے حکومت اور ملازمین گرینڈ آلائنس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے اور رپورٹ عدالت میں جمع کرنے کی ادایت کر دی گرینڈ آلائنس اور حکومت تی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لئے منٹس تشکیل پائے بعد میں ہر پوائنٹ پر الگ کمیٹیاں کی سپارشات بنی لیکن حکومت نے ان کو ال کرنے کے عوالے سے ابھی بھی کسی قسم کی سنجدگی نہیں دکھائی بلکہ اس کے برعکس حکومت نے ملازمین کے جدوجہت سے ازل کیے گئے مرہات پر حملے تیز کر دیئے ہیں حکومت نے علیہ موقع تعلیم میں اسادزہ کو اصل ٹائم سکیل کے مرہات کو دو آزار انیس سے نئے برتی ہونے والے اسادزہ کے لئے خاتمے کا ظلمانہ پیسلا کیا جو حکومت بلوچستان جیسے پسماندہ صبح میں تعلیم کے ساتھ کلوار کے برابر ہے اس طرح بلوچستان میں اچھی طرز حکمرانی ہے اور سیول بیروکریسی کے عوامی امونگوں سیول ادارے اداروں کی مضبوطی اور صوبے میں معاشی استقام کے لئے بی ایس ایس و بی ایس ایس کیڈر کو ختم کرنے اور پروپیشنل منیجمنٹ سرویس کی تشکیل جس کی منظوری سوبائی کابنہ بھی دے چکی ہے کہ نفاظ پر لتو لال سے کام لیا جا رہا ہے واضح رہے کہ پی ایس پی ایم ایس کے نفاظ سے بلوچستان کا وفاقی میں وفاق میں ملازمتوں کا جاہز عصہ اصل کرنے کا راستہ اموار ہوگا ان تمام ظلمانہ اقدامات اور درانہ ایشو کو علم نہ کرنے سے ملازمین میں بیچینی اور غم اور غصہ بڑھتا گیا صافی حضرات بلوچستان گرینڈ آلائنس کے ایگزیگٹیو کونسل اپنے جائز قانونی تسلیم شدہ مطالبات اور مختلف ایشوز پر کمیٹیوں کی سفارشات پر حمل درامت کے ایک سال طویل انتظار کے بعد بھی حکومت بے اسی افیسر شاہی کی روایتی ڈٹھائی وار رکاوٹے ڈالنے اور ملازمین دشمن اقدامات کے خلاف سخت اتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے بلوچستان بر کے ملازمین اپنے درزیل مسائل کے عل اور حکومت کے اصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے ملازمین کے پچھلے سال دس پرسنٹ اور وفاق کی طرف سے مارچ دو آزار اکیس سے ملازمین کو دیے جانے والے پندرہ پیسد یعنی مجموعی طور پر پچیس پیسد ڈسپیریٹی الانس کا گریڈ ایک سے بیس تک فوری منظوری حکومت محکمہ تعلیم میں دو آزار انیس سے نئے برتی ہونے والے اسادزہ کے لیے ٹیم سکیل کے خاتمے کی نوٹفیکیشن فوری تنسخی بلوچستان گرینڈ الانس میں بلوچستان برکی ملازمین کے دیرانہ اور تسلیم شدہ نکات پر جو سفارشات حکومتی کمیٹی اور الانس کے بیچ تے ہوئی ہے ان پر فوری عمل درامت جن میں اپگریڈیشن ایمفیل و پیچڈی الانس میں اضافہ علاویکین کا کوٹہ کبالی بی ایس ایس اور بی سی ایس کیڈر کے خاتمہ اور پروفیشنل منجمنٹ سرویس کا نفاظ مقمہ تعلیم لازمی قانون خدمات کے کالے قانون کا خاتمہ درجہ چارم کے تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر پچاس پرسنٹ اسامیوں پر ترقی باقی ازلا کا آوس رینڈ کویٹا کے برابر کرنا آئی آر اے کے نفاظ 62 ٹریڈ یونینز پر پامدی کا خاتمہ ملازمین کے لیے آوس سنگ سکیم سیت کے شعبے سے ملازمین کے لیے رسک الانس منجند الانسز کی بالی تمام مینسپل کارپوریشنز کی ملازمین کی تنخواہوں کی پوری آدائیگی اور خزانے سے مربوط کرنا کارپوریشن طرز پر الٹ کارڈ کا اجراء پبلک اور پراویٹ اداروں میں ٹیکہ داری نظام کا خاتمہ اور مزدور کو ای او بی آئی میں ریجسٹیشن سوشل سیکورٹی اور دیگر اکوک کی فرامی محترم صافی عزرات ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مطالبات ہمارے مطالبات تسلیم شدہ برحق اور جائز ہیں ہن مطالبات کو فوری طور پر حل کیا جائے گرینڈ الائس میں شامل ملازمین صوبے اور ملکی خدمت میں شب اور روز مسروپ عمل ہیں لیکن افراد ذر مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پرسی کی علت میں زندگی گزار رہی بلوچستان بر کے ملازمین کا سبر کا امتیان لیا جائے ان کی محرومی اور دیگر ملازمین کے ساتھ نابرابری اور نائنصافی کو فوری خاتمہ کیا جائے گرینڈ الائنس حکومت کو پہلے مرلے میں سات دن کا وقت دیتے ہوئے سات مارچ کو کلم چھوڑ کام چھوڑ تالہ کوئٹا سمیت بلوچستان کے تمام ذلعی پرس کلبوں کے سامنے اتجاجی مظاہروں کا اعلان کرتی ہے اس کے بعد پندرہ مارچ کو بلوچستان کے تمام ملازمین کوئٹا پہنچ کر وزیر اعلیٰ اس کا گیرہ کریں گے ساپی حضرات حکومت بلوچستان کی بھی ایسیہ اور صوبائی بیروکریسی کی غلط پالیسیوں و اقدامات کی وجہ سے امارے اس طرز اور مجبوراً اس پہ بڑھ کر سخت قسم کی اقدامات اٹھانے پر پڑیں گے ہم صوبائی حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے سیول ملاجمین کے جائز اور تسلیم شدہ مطالبات پر فوری عمل درامت کرائے اور آپ ازرات سے امید ہے کہ آپ اماری اس اک پر مبنی آواز اور بعد میں عملی جدوجیت کو سماج کی وسیع پرطون تک پہنچانے اور مظلوم کی آواز کو توانہ بنانے میں اپنا فرائز ادا کریں گے شکریہ میں نہیں ہے کہ مطالبندی کریں آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ایک قانون بلوشتان میں علا جائے بلوشتان کی محرومی کی بات تمام سیاسدان کرتے ہیں آج پورے پاکستان کے اندر فیڈرن میں چالیس پرسنٹ ملازمی کی تنقام میں اضافہ اسی طرح رننگ بیسک پر اسی طرح پورے پنجاب سند میں بلکہ زیادہ کے پی کے میں پچیس پرسنٹ اور بلوشتان کے اندر پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ کا وعدہ آپ کے سامنے کیا گیا آج تک اس پر حمل درامت نہیں ہوا تو ایک طرف سے آپ محرومی کی بات کرتے ہیں ہم تو کبھی بھی آپ کے سامنے ہمیشہ احتجاج کو آخری مرلے کو احتجاج سمجھائے لیکن آج اس کے باوجود سال گزرنے کے باوجود بھی اگر مسائل نہیں ہوتے سال گزرنے کے باوجود بھی اس مہنگائی کے دور میں آپ کا دس پرسنٹ نہیں دیا جاتا ہے آج فیڈرل نے پندرہ پرسنٹ دیا اس پہ کوئی دن اور رات پچھلے ادوار میں ہم نے رات کو میٹنگ کی آج بھی ہم خوش نہیں ہر تال پہ سات دن کوئی ٹائم نہیں سات سے پہلے سات پہلے سات آزرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو بخور جانتے ہیں کہ آپ نے پورا سال انتظار کیا آپ کہہ رہے ہو کہ سات دن کا ٹیم دیا ہے ہم نے سات دن کا نہیں ہم نے پورے سال کا ان کو ٹیم دیا ہے آج ہمارا سال پورا ہونے والا ہے جو ہمارا اتجاج انہوں نے ختم کرایا اس وقت سے جو مذاکرات ہوئے ہمارے ساتھ کمیٹیا بنی ہمارے ساتھ مطالبات ہوا کہ پندرہ پرسنٹ ہمیں دیا گیا دس پرسنٹ کا یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم تین مہینے چار مہینے کے بعد آپ کو دیں گے چار مہینے سے پورا سال ہوا دس پرسنٹ ہمارا وہی بکایا ہے پندرہ پرسنٹ ابھی ہمیں وفاق نے دیا ہے جو تمام صوبوں میں یہ اتجاج صرف بلوچستان میں یہ بھی ہم آپ چیزہ اور بتاتے چلے گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس عد تک نہ لے جائے جائے کہ ہم واپس نہ آ سکے فوری طور پہ ہمارے مطالبات جو ہے اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے ہم ملازمین اس نتیجے پہ بھی پہنچیں گے کہ ہم مردم شماری سے بائیکارٹ کا اعلان کریں گے ہم الکشن جبٹیوں سے بھی بائیکارٹ کا اعلان کریں گے پولیوں سے بھی بولیوں جو بائیکارٹ کا اعلان کریں گے ہمیں سخت سے سخت جو آج ہمارے ملازمین روڈوں پہ در پدر پرتے ہیں ہمارا پندرہ تاریخ کو یہ تاریخی دن ہوگا ملازمین کے لئے یہ امارا بھی امتیان کا دن ہے یہ امارا بھی امتیان کا دن ہے اور گورنمنٹ کا بھی امتیان کا دن ہے ہم نے یہاں سالو سال نہیں جس طرح پچھلے سال ہم بیٹے تھے ہم بارہ دن بیٹے رہے لیکن اس طفعہ یہ ملازم بیٹھیں گے نہیں انشاءاللہ حضیر اللہ اس میں گز کے دکھائیں گے انشاءاللہ کہ وہ ساتھ مذاکرات کرے تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ کہ ایک سال ساتھی بات سمجھے کہ ایک سال جو خود بزنجو کا تیسرا چوتہ مہینہ چھار چھتری اس کو لکھائیں چھار چھتری میں ہم نے اس ہی ڈیمانڈ کو ریوائز کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہ ہمارا مسئلے حل کریں جب اس طرف سے آپ کو اتنے جا کے دیوار کی ساتھ لگائیں گے کسی بھی طبقے کو ہم تمام طبقے کی بات کریں گے ہم تاجر کی بھی بات کریں گے ہم دالی بلن کی بھی بات کریں یہ نہیں کی انوز کی وہ کریں آپ آپ کو صافی حضرات اپنا ایک ٹیم دے دیں ہم ہماری بات سنیں جا کے میڈیکل سٹوڈنٹ کی بات سنیں جا کے ینگ ڈاکٹرز کی بات سنیں ہم آپ کو اختیار دیں گے یہ اٹھال کرو ہم آپ کے ساتھ برتیوں کی بات ہے صافی صافی خود اتجاج پر پورا پاکستان اتجاج پر یہ صافی بھی اتجاج پر ہے اور ایک بات یہ کہ یہ ملازم یہ ملازم یہ ملک کے ستون ہیں یہ ملک کو چلانے والے یہ ملازم ہیں اور یہ اگر پیس رہے ہیں تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا سب سے پہلے آپ نے اپنے ملازم کو اپنے کام کرنے والے کو اپنے مرات دینے ہے اس کے بعد آپ کے جو مسئلے پائیں گے ترکیاتی ممالک میں اپنے کام کرنے والے کو ترجی دی جاتی ہے اور یہاں پہ اپنے کام کرنے والے کو ہی دبایا جاتا ہے صاحبی ازرات وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ برتی میرٹ پہ ہمیشہ کریں آج آپ کے سامنے میرٹ پہ برتی ہو رہی ہے جب میرٹ پہ آپ برتی نہیں کریں گے یقینا آپ کے جو سفارشی لوگوں کو برتی کریں گے تو آپ کے جو ہدارے ہیں وہ فلاپس ہو جائیں گے آپ یہ قطغن ہم نہیں لگا سکتے ہیں یہ بیریل آپ کے بیورکریسی اور عوامی نمائند مل کے باندھیں گے جو کہ وہ نہیں ہو رہا ہے باقی بچے منازمی جو ڈپٹی کر رہے ہیں آج تک آپ مجھے بتا دیں کون سا ادارہ فلاپ ہوا ہے کوئی ادارہ فلاپ نہیں ہم اس میں کام کر رہے ہیں ہم اس مسائل ہے اس اگر مسائل کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں تو ہم گناہ گار نہیں ہیں ہم سرویسز دے رہے ہیں اپنے سرویسز دے رہے ہیں اگر ڈاکٹرز کی آپ بات کرتے ڈاکٹر بھی اپنے سرویسز دے رہے ہیں باقی جتنے بھی ملازم اپنے سرویسز دے کہ ہم اپنے تنقاہوں میں خود اضافہ نہیں کر سکتے ہمارے تنقاہوں میں اضافہ کوئی ہم گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہمارے تنقاہوں میں گورنمنٹ اضافہ کرتا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سرد موری ہوگی تو اعتجاج لازمی ہوگا یہ تو ایک اصولی بات ہے اور آج بھی ہم کہتے ہمارا آئین پاکستان کی طرف سب کا بھی رائٹ میرا بھی رائٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج بھی اس پریس کانفرنس کی دری یہ پیغام دے رہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں بیٹھ کے مذاکرات سے مسئلح کا حل ہم چاہتے ہیں ہم کمیٹ ٹیبل سے اٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں آج بھی کہتے ہیں آپ کے توسط سے یہ پیغام آپ کو دے رہے کہ آج بھی گورنمنٹ آب بیٹھے رات کو ہمارے ساتھ فیصلے کریں کل ہم اپنے تمام پروگرام موخ کر دیں اچھا ایک چیز آپ کی سوال یہ جو بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ صرف ملازمین کی آواز بنی ہوئے ہیں اگر ہمارے آج مطالبات ال ہوں گے تو ہم کل قدوس بزنجو کا زندابات کا نعرہ لگائیں گے ہم کبھی کسی کے خلاف نہیں ہے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم اپنے ملازمین کی آواز اکوک کے لئے نکلے ہیں اور ان کے لئے لڑیں گے ہم کسی سیاسی پارٹی کا یہاں پہ نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ ہم قومت کے خلاف ہے ہم اپنے مطالبات کے اکم میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ حکومت کے لئے ہم پھر انشاءاللہ آواز بھی لگائیں گے اور اس کے لئے زندابات اگر وہ ہمارے سر پہ آت رکھے اپنا بڑے پن کا مظاہرہ کرے تو انشاءاللہ ہم کسی کے لئے نائل اور اس کی نعرے نہیں لگائیں گے